ناظرین ڈراما سیریل دلے زارزار کیانے والی اپنی سوڈ میں آپ دیکھیں گے اتیکہ کا بھائی رئیس اپنی بہن کی بات مان لے گا اور شادی کے لیے رضا مند ہو جائے گا جب وہ شادی کے لیے رضا مند ہوگا نہ تو پھپی امہ چاہے گی اور نہ ہی اس کی بھابی چاہے گی کہ رئیس کی شادی ہو وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس گھر کے تمام اخراجات صرف رئیس اٹھاتا ہے اگر رئیس کی شادی ہو گئی تو یہ ساری شان و شوکت کوپیہ پیسہ ہر چیز آنے والی کے سپورت کر دی جائے گی اس لیے بہتر یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح رئیس کی اس شادی کو رکوانا ہوگا جس وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ پھپی امہ کے رئیس کے کانوں میں یہ بات ڈالے گی کہ کیوں نہ تمہاری شادی کواری لڑکی سے کروائی جائے نہ کہ ایسی لڑکی سے کروائی جائے جو کہ پہلے شادی شدہ تھی تو رئیس بھی پھپی امہ کی باتوں میں آ جائے گا اور پھپی امہ چاہے گی کہ جلد جلد طیبہ کے والد کو رضا مند کرے اور اس کی شادی رئیس سے کروا دے جس سے دونوں رشتے ٹوٹ جائیں گے تو ناظرین کیا رئیس پھپی امہ کی ان باتوں کو مان لے گا اور اپنی بہن کو رشتے سے انکار کر دے گا اپنی رائے کے ظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو زارزار کیانے والی اپنی سوڈ میں آپ دیکھیں گے اتیکہ کا بھائی رئیس اپنی بہن کی بات مان لے گا اور شادی کے لیے رضا مند ہو جائے گا جب وہ شادی کے لیے رضا مند ہوگا نہ تو پھپی امہ چاہے گی اور نہ ہی اس کی بھابی چاہے گی کہ رئیس کی شادی ہو وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس گھر کے تمام اخراجات صرف رئیس اٹھاتا ہے اگر رئیس کی شادی ہو گئی تو یہ ساری شان و شوکت روپیہ پیسہ ہر چیز آنے والی کے سپورت کر دی جائے گی اس لیے بہتر یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح رئیس کی اس شادی کو رکوانا ہوگا جس وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ پھپی امہ کے رئیس کے کانوں میں یہ بات ڈالے گی کہ کیوں نہ تمہاری شادی کواری لڑکی سے کروائی جائے نہ کہ ایسی لڑکی سے کروائی جائے جو کہ پہلے شادی شدہ تھی تو رئیس بھی پھپی امہ کی باتوں میں آ جائے گا اور پھپی امہ چاہے گی کہ جلد جلد طیبہ کے والد کو رضا مند کرے اور اس کی شادی رئیس سے کروا دے جس سے دونوں رشتے ٹوٹ جائیں گے تو ناظرین کیار رئیس پھپی امہ کی ان باتوں کو مان لے گا اور اپنی بہن کو رشتے سے انکار کر دے گا اپنی رائے کے ظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو میں زارزار کیانے والی اپنی سوڈ میں آپ دیکھیں گے عطیقہ کا بھائی رئیس اپنی بہن کی بات مان لے گا اور شادی کے لیے رضا مند ہو جائے گا جب وہ شادی کے لیے رضا مند ہوگا نہ تو پھپی امہ چاہے گی اور نہ ہی اس کی بھابی چاہے گی کہ رئیس کی شادی ہو وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس گھر کے تمام اخراجات صرف رئیس اٹھاتا ہے اگر رئیس کی شادی ہو گئی تو یہ ساری شان و شوکت کفیہ پیسہ ہر چیز آنے والی کے سپورت کر دی جائے گی اس لیے بہتر یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح رئیس کی اس شادی کو رکوانا ہوگا جس وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ پھپی امہ کے رئیس کے کانوں میں یہ بات ڈالے گی کہ کیوں نہ تمہاری شادی کواری لڑکی سے کروائی جائے نہ کہ ایسی لڑکی سے کروائی جائے جو کہ پہلے شادی شدہ تھی تو رئیس بھی پھپی امہ کی باتوں میں آ جائے گا اور پھپی امہ چاہے گی کہ جلد از جلد طیبہ کے والد کو رضا مند کرے اور اس کی شادی رئیس سے کروا دے جس سے دونوں رشتے ٹوٹ جائیں گے تو ناظرین کیار رئیس پھپی امہ کی ان باتوں کو مان لے گا اور اپنی بہن کو رشتے سے انکار کر دے گا اپنی رائے کے ظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو میں زارزار کیانے والی اپنی سوڈ میں آپ دیکھیں گے اتیکہ کا بھائی رئیس اپنی بہن کی بات مان لے گا اور شادی کے لیے رضا مند ہو جائے گا جب وہ شادی کے لیے رضا مند ہوگا نہ تو پھپی امہ چاہے گی اور نہ ہی اس کی بھابی چاہے گی کہ رئیس کی شادی ہو وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس گھر کے تمام اخراجات صرف رئیس اٹھاتا ہے اگر رئیس کی شادی ہو گئی تو یہ ساری شان و شوکت پھپیہ پیسہ ہر چیز آنے والی کے سپورت کر دی جائے گی اس لیے بہتر یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح رئیس کی اس شادی کو رکوانا ہوگا جس وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ پھپی امہ کے رئیس کے کانوں میں یہ بات ڈالے گی کہ کیوں نہ تمہاری شادی کواری لڑکی سے کروائی جائے نہ کہ ایسی لڑکی سے کروائی جائے جو کہ پہلے شادی شدہ تھی تو رئیس بھی پھپی امہ کی باتوں میں آ جائے گا اور پھپی امہ چاہے گی کہ جلد جلد طیبہ کے والد کو رضا مند کرے اور اس کی شادی رئیس سے کروا دے جس سے دونوں رشتے ٹوٹ جائیں گے تو ناظرین کیا رئیس پھپی امہ کی ان باتوں کو مان لے گا اور اپنی بہن کو رشتے سے انکار کر دے گا اپنی رائے کے ظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو میں زارزار کیانے والی اپنی سوڈ میں آپ دیکھیں گے اتیکہ کا بھائی رئیس اپنی بہن کی بات مان لے گا اور شادی کے لیے رضا مند ہو جائے گا جب وہ شادی کے لیے رضا مند ہوگا نہ تو پھپی امہ چاہے گی اور نہ ہی اس کی بھابی چاہے گی کہ رئیس کی شادی ہو وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس گھر کے تمام اخراجات صرف رئیس اٹھاتا ہے اگر رئیس کی شادی ہو گئی تو یہ ساری شان و شوکت پھپیہ پیسہ ہر چیز آنے والی کے سپورت کر دی جائے گی اس لیے بہتر یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح رئیس کی اس شادی کو رکوانا ہوگا جس وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ پھپی امہ کے رئیس کے کانوں میں یہ بات ڈالے گی کہ کیوں نہ تمہاری شادی کواری لڑکی سے کروائی جائے نہ کہ ایسی لڑکی سے کروائی جائے جو کہ پہلے شادی شدہ تھی تو رئیس بھی پھپی امہ کی باتوں میں آ جائے گا اور پھپی امہ چاہے گی کہ جلد جلد تیبہ کے والد کو رضا مند کرے اور اس کی شادی رئیس سے کروا دے جس سے دونوں رشتے ٹوٹ جائیں گے تو ناظرین کیا رئیس پھپی امہ کی ان باتوں کو مان لے گا اور اپنی بہن کو رشتے سے انکار کر دے گا اپنی رائے کے ظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو میں زارزار کیانے والی اپنی سوڈ میں آپ دیکھیں گے عطیقہ کا بھائی رئیس اپنی بہن کی بات مان لے گا اور شادی کے لیے رضا مند ہو جائے گا جب وہ شادی کے لیے رضا مند ہو گا نہ تو پھپی امہ چاہے گی اور نہ ہی اس کی بھابی چاہے گی کہ رئیس کی شادی ہو وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس گھر کے تمام اخراجات صرف رئیس اٹھاتا ہے اگر رئیس کی شادی ہو گئی تو یہ ساری شان و شوکت کفیہ پیسہ ہر چیز آنے والی کے سپورت کر دی جائے گی اس لیے بہتر یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح رئیس کی اس شادی کو رکوانا ہوگا جس وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ پھپی امہ کے رئیس کے کانوں میں یہ بات ڈالے گی کہ کیوں نہ تمہاری شادی کواری لڑکی سے کروائی جائے نہ کہ ایسی لڑکی سے کروائی جائے جو کہ پہلے شادی شدہ تھی تو رئیس بھی پھپی امہ کی باتوں میں آ جائے گا اور پھپی امہ چاہے گی کہ جلد از جلد طیبہ کے والد کو رضا مند کرے اور اس کی شادی رئیس سے کروا دے جس سے دونوں رشتے ٹوٹ جائیں گے تو ناظرین کیار رئیس پھپی امہ کی ان باتوں کو مان لے گا اور اپنی بہن کو رشتے سے انکار کر دے گا اپنی رائے کے ظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو میں زارزار کیانے والی اپنی سوڈ میں آپ دیکھیں گے اتیکہ کا بھائی رئیس اپنی بہن کی بات مان لے گا اور شادی کے لئے رضا مند ہو جائے گا جب وہ شادی کے لئے رضا مند ہوگا نہ تو پھپی امہ چاہے گی اور نہ ہی اس کی بھابی چاہے گی کہ رئیس کی شادی ہو وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس گھر کے تمام اخراجات صرف رئیس اٹھاتا ہے اگر رئیس کی شادی ہو گئی تو یہ ساری شان و شوکت پھپیہ پیسہ ہر چیز آنے والی کے سپورت کر دی جائے گی اس لئے بہتر یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح رئیس کی اس شادی کو رکوانا ہوگا جس وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ پھپی امہ کے رئیس کے کانوں میں یہ بات ڈالے گی کہ کیوں نہ تمہاری شادی کواری لڑکی سے کروائی جائے نہ کہ ایسی لڑکی سے کروائی جائے جو کہ پہلے شادی شدہ تھی تو رئیس بھی پھپی امہ کی باتوں میں آ جائے گا اور پھپی امہ چاہے گی کہ جلد جلد طیبہ کے والد کو رضا مند کرے اور اس کی شادی رئیس سے کروا دے جس سے دونوں رشتے ٹوٹ جائیں گے تو ناظرین کیا رئیس پھپی امہ کی ان باتوں کو مان لے گا اور اپنی بہن کو رشتے سے انکار کر دے گا اپنی رائے کے ظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو میں زارزار کیانے والی اپنی سوڑ میں آپ دیکھیں گے عطیقہ کا بھائی رئیس اپنی بہن کی بات مان لے گا اور شادی کے لیے رضا مند ہو جائے گا جب وہ شادی کے لیے رضا مند ہوگا نہ تو پھپی امہ چاہے گی اور نہ ہی اس کی بھابی چاہے گی کہ رئیس کی شادی ہو وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس گھر کے تمام اخراجات صرف رئیس اٹھاتا ہے اگر رئیس کی شادی ہو گئی تو یہ ساری شان و شوکت پھپیہ پیسہ ہر چیز آنے والی کے سپورت کر دی جائے گی اس لیے بہتر یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح رئیس کی اس شادی کو رکوانا ہوگا جس وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ پھپی امہ کے رئیس کے کانوں میں یہ بات ڈالے گی کہ کیوں نہ تمہاری شادی کواری لڑکی سے کروائی جائے نہ کہ ایسی لڑکی سے کروائی جائے جو کہ پہلے شادی شدہ تھی تو رئیس بھی پھپی امہ کی باتوں میں آ جائے گا اور پھپی امہ چاہے گی کہ جلد جلد طیبہ کے والد کو رضا مند کرے اور اس کی شادی رئیس سے کروا دے جس سے دونوں رشتے ٹوٹ جائیں گے تو ناظرین کیا رئیس پھپی امہ کی ان باتوں کو مان لے گا اور اپنی بہن کو رشتے سے انکار کر دے گا اپنی رائے کے ظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو میں زارزار کیانے والی اپنی سوڈ میں آپ دیکھیں گے عطیقہ کا بھائی رئیس اپنی بہن کی بات مان لے گا اور شادی کے لیے رضا مند ہو جائے گا جب وہ شادی کے لیے رضا مند ہو گا نہ تو پھپی امہ چاہے گی اور نہ ہی اس کی بھابی چاہے گی کہ رئیس کی شادی ہو وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس گھر کے تمام اخراجات صرف رئیس اٹھاتا ہے اگر رئیس کی شادی ہو گئی تو یہ ساری شان و شوکت کفیہ پیسہ ہر چیز آنے والی کے سپورت کر دی جائے گی اس لیے بہتر یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح رئیس کی اس شادی کو رکوانا ہوگا جس وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ پھپی امہ کے رئیس کے کانوں میں یہ بات ڈالے گی کہ کیوں نہ تمہاری شادی کواری لڑکی سے کروائی جائے نہ کہ ایسی لڑکی سے کروائی جائے جو کہ پہلے شادی شدہ تھی تو رئیس بھی پھپی امہ کی باتوں میں آ جائے گا اور پھپی امہ چاہے گی کہ جلد از جلد طیبہ کے والد کو رضا مند کرے اور اس کی شادی رئیس سے کروا دے جس سے دونوں رشتے ٹوٹ جائیں گے تو ناظرین کیار رئیس پھپی امہ کی ان باتوں کو مان لے گا اور اپنی بہن کو رشتے سے انکار کر دے گا اپنی رائے کے ظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو میں زارزار کیانے والی اپنی سوڈ میں آپ دیکھیں گے اتیکہ کا بھائی رئیس اپنی بہن کی بات مان لے گا اور شادی کے لیے رضا مند ہو جائے گا جب وہ شادی کے لیے رضا مند ہوگا نہ تو پھپی امہ چاہے گی اور نہ ہی اس کی بھابی چاہے گی کہ رئیس کی شادی ہو وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس گھر کے تمام اخراجات صرف رئیس اٹھاتا ہے اگر رئیس کی شادی ہو گئی تو یہ ساری شان و شوکت پھپیہ پیسہ ہر چیز آنے والی کے سپورت کر دی جائے گی اس لیے بہتر یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح رئیس کی اس شادی کو رکوانا ہوگا جس وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ پھپی امہ کے رئیس کے کانوں میں یہ بات ڈالے گی کہ کیوں نہ تمہاری شادی کواری لڑکی سے کروائی جائے نہ کہ ایسی لڑکی سے کروائی جائے جو کہ پہلے شادی شدہ تھی تو رئیس بھی پھپی امہ کی باتوں میں آ جائے گا اور پھپی امہ چاہے گی کہ جلد جلد طیبہ کے والد کو رضا مند کرے اور اس کی شادی رئیس سے کروا دے جس سے دونوں رشتے ٹوٹ جائیں گے تو ناظرین کیا رئیس پھپی امہ کی ان باتوں کو مان لے گا اور اپنی بہن کو رشتے سے انکار کر دے گا اپنی رائے کے ظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو میں زارزار کیانے والی اپنی سوڈ میں آپ دیکھیں گے عطیقہ کا بھائی رئیس اپنی بہن کی بات مان لے گا اور شادی کے لئے رضا مند ہو جائے گا جب وہ شادی کے لئے رضا مند ہوگا نہ تو پھپی امہ چاہے گی اور نہ ہی اس کی بھابی چاہے گی کہ رئیس کی شادی ہو وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس گھر کے تمام اخراجات صرف رئیس اٹھاتا ہے اگر رئیس کی شادی ہو گئی تو یہ ساری شان و شوکت پھپیہ پیسہ ہر چیز آنے والی کے سپورت کر دی جائے گی اس لئے بہتر یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح رئیس کی اس شادی کو رکوانا ہوگا جس وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ پھپی امہ کے رئیس کے کانوں میں یہ بات ڈالے گی کہ کیوں نہ تمہاری شادی کواری لڑکی سے کروائی جائے نہ کہ ایسی لڑکی سے کروائی جائے جو کہ پہلے شادی شدہ تھی تو رئیس بھی پھپی امہ کی باتوں میں آ جائے گا اور پھپی امہ چاہے گی کہ جلد جلد طیبہ کے والد کو رضا مند کرے اور اس کی شادی رئیس سے کروا دے جس سے دونوں رشتے ٹوٹ جائیں گے تو ناظرین کیا رئیس پھپی امہ کی ان باتوں کو مان لے گا اور اپنی بہن کو رشتے سے انکار کر دے گا اپنی رائے کے ظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو زارزار کیانے والی اپنی سوڈ میں آپ دیکھیں گے عطیقہ کا بھائی رئیس اپنی بہن کی بات مان لے گا اور شادی کے لیے رضا مند ہو جائے گا جب وہ شادی کے لیے رضا مند ہوگا نہ تو پھپی امہ چاہے گی اور نہ ہی اس کی بھابی چاہے گی کہ رئیس کی شادی ہو وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس گھر کے تمام اخراجات صرف رئیس اٹھاتا ہے اگر رئیس کی شادی ہو گئی تو یہ ساری شان و شوکت کفیہ پیسہ ہر چیز آنے والی کے سپورت کر دی جائے گی اس لیے بہتر یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح رئیس کی اس شادی کو رکوانا ہوگا جس وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ پھپی امہ کے رئیس کے کانوں میں یہ بات ڈالے گی کہ کیوں نہ تمہاری شادی کواری لڑکی سے کروائی جائے نہ کہ ایسی لڑکی سے کروائی جائے جو کہ پہلے شادی شدہ تھی تو رئیس بھی پھپی امہ کی باتوں میں آ جائے گا اور پھپی امہ چاہے گی کہ جلد جلد تیبہ کے والد کو رضا مند کرے اور اس کی شادی رئیس سے کروا دے جس سے دونوں رشتے ٹوٹ جائیں گے تو ناظرین کیار رئیس پھپی امہ کی ان باتوں کو مان لے گا اور اپنی بہن کو رشتے سے انکار کر دے گا اپنی رائے کے ظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو میں زارزار کیانے والی اپنی سوڈ میں آپ دیکھیں گے عطیقہ کا بھائی رئیس اپنی بہن کی بات مان لے گا اور شادی کے لیے رضا مند ہو جائے گا جب وہ شادی کے لیے رضا مند ہوگا نہ تو پھپی امہ چاہے گی اور نہ ہی اس کی بھابی چاہے گی کہ رئیس کی شادی ہو وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس گھر کے تمام اخراجات صرف رئیس اٹھاتا ہے اگر رئیس کی شادی ہو گئی تو یہ ساری شان و شوکت پھپیہ پیسہ ہر چیز آنے والی کے سپورت کر دی جائے گی اس لیے بہتر یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح رئیس کی اس شادی کو رکوانا ہوگا جس وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ پھپی امہ کے رئیس کے کانوں میں یہ بات ڈالے گی کہ کیوں نہ تمہاری شادی کواری لڑکی سے کروائی جائے نہ کہ ایسی لڑکی سے کروائی جائے جو کہ پہلے شادی شدہ تھی تو رئیس بھی پھپی امہ کی باتوں میں آ جائے گا اور پھپی امہ چاہے گی کہ جلد از جلد طیبہ کے والد کو رضا مند کرے اور اس کی شادی رئیس سے کروا دے جس سے دونوں رشتے ٹوٹ جائیں گے تو ناظرین کیار رئیس پھپی امہ کی ان باتوں کو مان لے گا اور اپنی بہن کو رشتے سے انکار کر دے گا اپنی رائے کے ظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو میں زارزار کیانے والی اپنی سوڈ میں آپ دیکھیں گے عطیقہ کا بھائی رئیس اپنی بہن کی بات مان لے گا اور شادی کے لیے رضا مند ہو جائے گا جب وہ شادی کے لیے رضا مند ہوگا نہ تو پھپی امہ چاہے گی اور نہ ہی اس کی بھابی چاہے گی کہ رئیس کی شادی ہو وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس گھر کے تمام اخراجات صرف رئیس اٹھاتا ہے اگر رئیس کی شادی ہو گئی تو یہ ساری شان و شوکت اپیہ پیسہ ہر چیز آنے والی کے سپورت کر دی جائے گی اس لیے بہتر یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح رئیس کی اس شادی کو رکوانا ہوگا جس وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ پھپی امہ کے رئیس کے کانوں میں یہ بات ڈالے گی کہ کیوں نہ تمہاری شادی کواری لڑکی سے کروائی جائے نہ کہ ایسی لڑکی سے کروائی جائے جو کہ پہلے شادی شدہ تھی تو رئیس بھی پھپی امہ کی باتوں میں آ جائے گا اور پھپی امہ چاہے گی کہ جلد جلد طیبہ کے والد کو رضا مند کرے اور اس کی شادی رئیس سے کروا دے جس سے دونوں رشتے ٹوٹ جائیں گے تو ناظرین کیا رئیس پھپی امہ کی ان باتوں کو مان لے گا اور اپنی بہن کو رشتے سے انکار کر دے گا اپنی رائے کے ظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو میں زارزار کیانے والی اپنی سوڈ میں آپ دیکھیں گے عطیقہ کا بھائی رئیس اپنی بہن کی بات مان لے گا اور شادی کے لیے رضا مند ہو جائے گا جب وہ شادی کے لیے رضا مند ہو گا نہ تو پھپی امہ چاہے گی اور نہ ہی اس کی بھابی چاہے گی کہ رئیس کی شادی ہو وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس گھر کے تمام اخراجات صرف رئیس اٹھاتا ہے اگر رئیس کی شادی ہو گئی تو یہ ساری شان و شوکت پھپیہ پیسہ ہر چیز آنے والی کے سپورت کر دی جائے گی اس لیے بہتر یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح رئیس کی اس شادی کو رکوانا ہوگا جس وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ پھپی امہ کے رئیس کے کانوں میں یہ بات ڈالے گی کہ کیوں نہ تمہاری شادی کواری لڑکی سے کروائی جائے نہ کہ ایسی لڑکی سے کروائی جائے جو کہ پہلے شادی شدہ تھی تو رئیس بھی پھپی امہ کی باتوں میں آ جائے گا اور پھپی امہ چاہے گی کہ جلد جلد تیبہ کے والد کو رضا مند کرے اور اس کی شادی رئیس سے کروا دے جس سے دونوں رشتے ٹوٹ جائیں گے تو ناظرین کیا رئیس پھپی امہ کی ان باتوں کو مان لے گا اور اپنی بہن کو رشتے سے انکار کر دے گا اپنی رائے کے ظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو میں زارزار کیانے والی اپنی سوڈ میں آپ دیکھیں گے اتیکہ کا بھائی رئیس اپنی بہن کی بات مان لے گا اور شادی کے لیے رضا مند ہو جائے گا جب وہ شادی کے لیے رضا مند ہوگا نہ تو پھپی امہ چاہے گی اور نہ ہی اس کی بھابی چاہے گی کہ رئیس کی شادی ہو وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس گھر کے تمام اخراجات صرف رئیس اٹھاتا ہے اگر رئیس کی شادی ہو گئی تو یہ ساری شان و شوکت کفیہ پیسہ ہر چیز آنے والی کے سپورت کر دی جائے گی اس لیے بہتر یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح رئیس کی اس شادی کو رکوانا ہوگا جس وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ پھپی امہ کے رئیس کے کانوں میں یہ بات ڈالے گی کہ کیوں نہ تمہاری شادی کواری لڑکی سے کروائی جائے نہ کہ ایسی لڑکی سے کروائی جائے جو کہ پہلے شادی شدہ تھی تو رئیس بھی پھپی امہ کی باتوں میں آ جائے گا اور پھپی امہ چاہے گی کہ جلد از جلد طیبہ کے والد کو رضا مند کرے اور اس کی شادی رئیس سے کروا دے جس سے دونوں رشتے ٹوٹ جائیں گے تو ناظرین کیار رئیس پھپی امہ کی ان باتوں کو مان لے گا اور اپنی بہن کو رشتے سے انکار کر دے گا اپنی رائے کے ظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو میں زارزار کیانے والی اپنی سوڈ میں آپ دیکھیں گے اتیکہ کا بھائی رئیس اپنی بہن کی بات مان لے گا اور شادی کے لیے رضا مند ہو جائے گا جب وہ شادی کے لیے رضا مند ہوگا نہ تو پھپی امہ چاہے گی اور نہ ہی اس کی بھابی چاہے گی کہ رئیس کی شادی ہو وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس گھر کے تمام اخراجات صرف رئیس اٹھاتا ہے اگر رئیس کی شادی ہو گئی تو یہ ساری شان و شوکت پھپیہ پیسہ ہر چیز آنے والی کے سپورت کر دی جائے گی اس لیے بہتر یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح رئیس کی اس شادی کو رکوانا ہوگا جس وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ پھپی امہ کے رئیس کے کانوں میں یہ بات ڈالے گی کہ کیوں نہ تمہاری شادی کواری لڑکی سے کروائی جائے نہ کہ ایسی لڑکی سے کروائی جائے جو کہ پہلے شادی شدہ تھی تو رئیس بھی پھپی امہ کی باتوں میں آ جائے گا اور پھپی امہ چاہے گی کہ جلد جلد طیبہ کے والد کو رضا مند کرے اور اس کی شادی رئیس سے کروا دے جس سے دونوں رشتے ٹوٹ جائیں گے تو ناظرین کیا رئیس پھپی امہ کی ان باتوں کو مان لے گا اور اپنی بہن کو رشتے سے انکار کر دے گا اپنی رائے کے ظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو میں زارزار کیانے والی اپنی سوڈ میں آپ دیکھیں گے عطیقہ کا بھائی رئیس اپنی بہن کی بات مان لے گا اور شادی کے لیے رضا مند ہو جائے گا جب وہ شادی کے لیے رضا مند ہوگا نہ تو پھپی امہ چاہے گی اور نہ ہی اس کی بھابی چاہے گی کہ رئیس کی شادی ہو وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس گھر کے تمام اخراجات صرف رئیس اٹھاتا ہے اگر رئیس کی شادی ہو گئی تو یہ ساری شان و شوکت پھپیہ پیسہ ہر چیز آنے والی کے سپورت کر دی جائے گی اس لیے بہتر یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح رئیس کی اس شادی کو رکوانا ہوگا جس وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ پھپی امہ کے رئیس کے کانوں میں یہ بات ڈالے گی کہ کیوں نہ تمہاری شادی کواری لڑکی سے کروائی جائے نہ کہ ایسی لڑکی سے کروائی جائے جو کہ پہلے شادی شدہ تھی تو رئیس بھی پھپی امہ کی باتوں میں آ جائے گا اور پھپی امہ چاہے گی کہ جلد جلد طیبہ کے والد کو رضا مند کرے اور اس کی شادی رئیس سے کروا دے جس سے دونوں رشتے ٹوٹ جائیں گے تو ناظرین کیا رئیس پھپی امہ کی ان باتوں کو مان لے گا اور اپنی بہن کو رشتے سے انکار کر دے گا اپنی رائے کے ظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو میں زارزار کیانے والی اپنی سوڈ میں آپ دیکھیں گے عطیقہ کا بھائی رئیس اپنی بہن کی بات مان لے گا اور شادی کے لیے رضا مند ہو جائے گا جب وہ شادی کے لیے رضا مند ہو گا نہ تو پھپی امہ چاہے گی اور نہ ہی اس کی بھابی چاہے گی کہ رئیس کی شادی ہو وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس گھر کے تمام اخراجات صرف رئیس اٹھاتا ہے اگر رئیس کی شادی ہو گئی تو یہ ساری شان و شوکت کفیہ پیسہ ہر چیز آنے والی کے سپورت کر دی جائے گی اس لیے بہتر یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح رئیس کی اس شادی کو رکوانا ہوگا جس وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ پھپی امہ کے رئیس کے کانوں میں یہ بات ڈالے گی کہ کیوں نہ تمہاری شادی کواری لڑکی سے کروائی جائے نہ کہ ایسی لڑکی سے کروائی جائے جو کہ پہلے شادی شدہ تھی تو رئیس بھی پھپی امہ کی باتوں میں آ جائے گا اور پھپی امہ چاہے گی کہ جلد از جلد طیبہ کے والد کو رضا مند کرے اور اس کی شادی رئیس سے کروا دے جس سے دونوں رشتے ٹوٹ جائیں گے تو ناظرین کیار رئیس پھپی امہ کی ان باتوں کو مان لے گا اور اپنی بہن کو رشتے سے انکار کر دے گا اپنی رائے کے ظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو میں زارزار کیانے والی اپنی سوڈ میں آپ دیکھیں گے عطیقہ کا بھائی رئیس اپنی بہن کی بات مان لے گا اور شادی کے لیے رضا مند ہو جائے گا جب وہ شادی کے لیے رضا مند ہوگا نہ تو پھپی امہ چاہے گی اور نہ ہی اس کی بھابی چاہے گی کہ رئیس کی شادی ہو وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس گھر کے تمام اخراجات صرف رئیس اٹھاتا ہے اگر رئیس کی شادی ہو گئی تو یہ ساری شان و شوقت پھپیہ پیسہ ہر چیز آنے والی کے سپورت کر دی جائے گی اس لیے بہتر یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح رئیس کی اس شادی کو رکوانا ہوگا جس وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ پھپی امہ کے رئیس کے کانوں میں یہ بات ڈالے گی کہ کیوں نہ تمہاری شادی کواری لڑکی سے کروائی جائے نہ کہ ایسی لڑکی سے کروائی جائے جو کہ پہلے شادی شدہ تھی تو رئیس بھی پھپی امہ کی باتوں میں آ جائے گا اور پھپی امہ چاہے گی کہ جلد از جلد طیبہ کے والد کو رضا مند کرے اور اس کی شادی رئیس سے کروا دے جس سے دونوں رشتے ٹوٹ جائیں گے تو ناظرین کیار رئیس پھپی امہ کی ان باتوں کو مان لے گا اور اپنی بہن کو رشتے سے انکار کر دے گا اپنی رائے کے ظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو میں زارزار کیانے والی اپنی سوڈ میں آپ دیکھیں گے اتیکہ کا بھائی رئیس اپنی بہن کی بات مان لے گا اور شادی کے لیے رضا مند ہو جائے گا جب وہ شادی کے لیے رضا مند ہوگا نہ تو پھپی امہ چاہے گی اور نہ ہی اس کی بھابی چاہے گی کہ رئیس کی شادی ہو وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس گھر کے تمام اخراجات صرف رئیس اٹھاتا ہے اگر رئیس کی شادی ہو گئی تو یہ ساری شان و شوکت پھپیہ پیسہ ہر چیز آنے والی کے سپورت کر دی جائے گی اس لیے بہتر یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح رئیس کی اس شادی کو رکوانا ہوگا جس وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ پھپی امہ کے رئیس کے کانوں میں یہ بات ڈالے گی کہ کیوں نہ تمہاری شادی کواری لڑکی سے کروائی جائے نہ کہ ایسی لڑکی سے کروائی جائے جو کہ پہلے شادی شدہ تھی تو رئیس بھی پھپی امہ کی باتوں میں آ جائے گا اور پھپی امہ چاہے گی کہ جلد جلد طیبہ کے والد کو رضا مند کرے اور اس کی شادی رئیس سے کروا دے جس سے دونوں رشتے ٹوٹ جائیں گے تو ناظرین کیا رئیس پھپی امہ کی ان باتوں کو مان لے گا اور اپنی بہن کو رشتے سے انکار کر دے گا اپنی رائے کے ظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو زارزار کیانے والی اپنی سوڈ میں آپ دیکھیں گے عطیقہ کا بھائی رئیس اپنی بہن کی بات مان لے گا اور شادی کے لیے رضا مند ہو جائے گا جب وہ شادی کے لیے رضا مند ہوگا نہ تو پھپی امہ چاہے گی اور نہ ہی اس کی بھابی چاہے گی کہ رئیس کی شادی ہو وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس گھر کے تمام اخراجات صرف رئیس اٹھاتا ہے اگر رئیس کی شادی ہو گئی تو یہ ساری شان و شوکت کفیہ پیسہ ہر چیز آنے والی کے سپورت کر دی جائے گی اس لیے بہتر یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح رئیس کی اس شادی کو رکوانا ہوگا جس وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ پھپی امہ کے رئیس کے کانوں میں یہ بات ڈالے گی کہ کیوں نہ تمہاری شادی کواری لڑکی سے کروائی جائے نہ کہ ایسی لڑکی سے کروائی جائے جو کہ پہلے شادی شدہ تھی تو رئیس بھی پھپی امہ کی باتوں میں آ جائے گا اور پھپی امہ چاہے گی کہ جلد جلد تیبہ کے والد کو رضا مند کرے اور اس کی شادی رئیس سے کروا دے جس سے دونوں رشتے ٹوٹ جائیں گے تو ناظرین کیار رئیس پھپی امہ کی ان باتوں کو مان لے گا اور اپنی بہن کو رشتے سے انکار کر دے گا اپنی رائے کے ظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو میں زارزار کیانے والی اپنی سوڈ میں آپ دیکھیں گے عطیقہ کا بھائی رئیس اپنی بہن کی بات مان لے گا اور شادی کے لیے رضا مند ہو جائے گا جب وہ شادی کے لیے رضا مند ہوگا نہ تو پھپی امہ چاہے گی اور نہ ہی اس کی بھابی چاہے گی کہ رئیس کی شادی ہو وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس گھر کے تمام اخراجات صرف رئیس اٹھاتا ہے اگر رئیس کی شادی ہو گئی تو یہ ساری شان و شوکت کفیہ پیسہ ہر چیز آنے والی کے سپورت کر دی جائے گی اس لیے بہتر یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح رئیس کی اس شادی کو رکوانا ہوگا جس وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ پھپی امہ کے رئیس کے کانوں میں یہ بات ڈالے گی کہ کیوں نہ تمہاری شادی کواری لڑکی سے کروائی جائے نہ کہ ایسی لڑکی سے کروائی جائے جو کہ پہلے شادی شدہ تھی تو رئیس بھی پھپی امہ کی باتوں میں آ جائے گا اور پھپی امہ چاہے گی کہ جلد از جلد طیبہ کے والد کو رضا مند کرے اور اس کی شادی رئیس سے کروا دے جس سے دونوں رشتے ٹوٹ جائیں گے تو ناظرین کیار رئیس پھپی امہ کی ان باتوں کو مان لے گا اور اپنی بہن کو رشتے سے انکار کر دے گا اپنی رائے کے ظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو میں زارزار کیانے والی اپنی سوڑ میں آپ دیکھیں گے عطیقہ کا بھائی رئیس اپنی بہن کی بات مان لے گا اور شادی کے لیے رضا مند ہو جائے گا جب وہ شادی کے لیے رضا مند ہوگا نہ تو پھپی امہ چاہے گی اور نہ ہی اس کی بھابی چاہے گی کہ رئیس کی شادی ہو وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس گھر کے تمام اخراجات صرف رئیس اٹھاتا ہے اگر رئیس کی شادی ہو گئی تو یہ ساری شان و شوکت اپیہ پیسہ ہر چیز آنے والی کے سپورت کر دی جائے گی اس لیے بہتر یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح رئیس کی اس شادی کو رکوانا ہوگا جس وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ پھپی امہ کے رئیس کے کانوں میں یہ بات ڈالے گی کہ کیوں نہ تمہاری شادی کواری لڑکی سے کروائی جائے نہ کہ ایسی لڑکی سے کروائی جائے جو کہ پہلے شادی شدہ تھی تو رئیس بھی پھپی امہ کی باتوں میں آ جائے گا اور پھپی امہ چاہے گی کہ جلد جلد طیبہ کے والد کو رضا مند کرے اور اس کی شادی رئیس سے کروا دے جس سے دونوں رشتے ٹوٹ جائیں گے تو ناظرین کیا رئیس پھپی امہ کی ان باتوں کو مان لے گا اور اپنی بہن کو رشتے سے انکار کر دے گا اپنی رائے کے ظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو میں زارزار کیانے والی اپنی سوڈ میں آپ دیکھیں گے اتیکہ کا بھائی رئیس اپنی بہن کی بات مان لے گا اور شادی کے لیے رضا مند ہو جائے گا جب وہ شادی کے لیے رضا مند ہوگا نہ تو پھپی امہ چاہے گی اور نہ ہی اس کی بھابی چاہے گی کہ رئیس کی شادی ہو وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس گھر کے تمام اخراجات صرف رئیس اٹھاتا ہے اگر رئیس کی شادی ہو گئی تو یہ ساری شان و شوکت پھپیہ پیسہ ہر چیز آنے والی کے سپورت کر دی جائے گی اس لیے بہتر یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح رئیس کی اس شادی کو رکوانا ہوگا جس وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ پھپی امہ کے رئیس کے کانوں میں یہ بات ڈالے گی کہ کیوں نہ تمہاری شادی کواری لڑکی سے کروائی جائے نہ کہ ایسی لڑکی سے کروائی جائے جو کہ پہلے شادی شدہ تھی تو رئیس بھی پھپی امہ کی باتوں میں آ جائے گا اور پھپی امہ چاہے گی کہ جلد جلد تیبہ کے والد کو رضا مند کرے اور اس کی شادی رئیس سے کروا دے جس سے دونوں رشتے ٹوٹ جائیں گے تو ناظرین کیا رئیس پھپی امہ کی ان باتوں کو مان لے گا اور اپنی بہن کو رشتے سے انکار کر دے گا اپنی رائے کے ظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو میں زارزار کیانے والی اپنی سوڈ میں آپ دیکھیں گے عطیقہ کا بھائی رئیس اپنی بہن کی بات مان لے گا اور شادی کے لیے رضا مند ہو جائے گا جب وہ شادی کے لیے رضا مند ہوگا نہ تو پھپی امہ چاہے گی اور نہ ہی اس کی بھابی چاہے گی کہ رئیس کی شادی ہو وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس گھر کے تمام اخراجات صرف رئیس اٹھاتا ہے اگر رئیس کی شادی ہو گئی تو یہ ساری شان و شوکت کفیہ پیسہ ہر چیز آنے والی کے سپورت کر دی جائے گی اس لیے بہتر یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح رئیس کی اس شادی کو رکوانا ہوگا جس وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ پھپی امہ کے رئیس کے کانوں میں یہ بات ڈالے گی کہ کیوں نہ تمہاری شادی کواری لڑکی سے کروائی جائے نہ کہ ایسی لڑکی سے کروائی جائے جو کہ پہلے شادی شدہ تھی تو رئیس بھی پھپی امہ کی باتوں میں آ جائے گا اور پھپی امہ چاہے گی کہ جلد از جلد طیبہ کے والد کو رضا مند کرے اور اس کی شادی رئیس سے کروا دے جس سے دونوں رشتے ٹوٹ جائیں گے تو ناظرین کیار رئیس پھپی امہ کی ان باتوں کو مان لے گا اور اپنی بہن کو رشتے سے انکار کر دے گا اپنی رائے کے ظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو میں زارزار کیانے والی اپنی سوڈ میں آپ دیکھیں گے اتیکہ کا بھائی رئیس اپنی بہن کی بات مان لے گا اور شادی کے لیے رضا مند ہو جائے گا جب وہ شادی کے لیے رضا مند ہوگا نہ تو پھپی امہ چاہے گی اور نہ ہی اس کی بھابی چاہے گی کہ رئیس کی شادی ہو وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس گھر کے تمام اخراجات صرف رئیس اٹھاتا ہے اگر رئیس کی شادی ہو گئی تو یہ ساری شان و شوکت کوپیہ پیسہ ہر چیز آنے والی کے سپورٹ کر دی جائے گی اس لیے بہتر یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح رئیس کی اس شادی کو رکوانا ہوگا جس وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ پھپی امہ کے رئیس کے کانوں میں یہ بات ڈالے گی کہ کیوں نہ تمہاری شادی کواری لڑکی سے کروائی جائے نہ کہ ایسی لڑکی سے کروائی جائے جو کہ پہلے شادی شدہ تھی تو رئیس بھی پھپی امہ کی باتوں میں آ جائے گا اور پھپی امہ چاہے گی کہ جلد جلد طیبہ کے والد کو رضا مند کرے اور اس کی شادی رئیس سے کروا دے جس سے دونوں رشتے ٹوٹ جائیں گے تو ناظرین کیا رئیس پھپی امہ کی ان باتوں کو مان لے گا اور اپنی بہن کو رشتے سے انکار کر دے گا اپنی رائے کے ظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو میں زارزار کیانے والی اپنی سوڈ میں آپ دیکھیں گے عطیقہ کا بھائی رئیس اپنی بہن کی بات مان لے گا اور شادی کے لیے رضا مند ہو جائے گا جب وہ شادی کے لیے رضا مند ہوگا نہ تو پھپی امہ چاہے گی اور نہ ہی اس کی بھابی چاہے گی کہ رئیس کی شادی ہو وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس گھر کے تمام اخراجات صرف رئیس اٹھاتا ہے اگر رئیس کی شادی ہو گئی تو یہ ساری شان و شوکت پھپیہ پیسہ ہر چیز آنے والی کے سپورت کر دی جائے گی اس لیے بہتر یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح رئیس کی اس شادی کو رکوانا ہوگا جس وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ پھپی امہ کے رئیس کے کانوں میں یہ بات ڈالے گی کہ کیوں نہ تمہاری شادی کواری لڑکی سے کروائی جائے نہ کہ ایسی لڑکی سے کروائی جائے جو کہ پہلے شادی شدہ تھی تو رئیس بھی پھپی امہ کی باتوں میں آ جائے گا اور پھپی امہ چاہے گی کہ جلد جلد طیبہ کے والد کو رضا مند کرے اور اس کی شادی رئیس سے کروا دے جس سے دونوں رشتے ٹوٹ جائیں گے تو ناظرین کیا رئیس پھپی امہ کی ان باتوں کو مان لے گا اور اپنی بہن کو رشتے سے انکار کر دے گا اپنی رائے کے ظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو میں زارزار کیانے والی اپنی سوڈ میں آپ دیکھیں گے عطیقہ کا بھائی رئیس اپنی بہن کی بات مان لے گا اور شادی کے لیے رضا مند ہو جائے گا جب وہ شادی کے لیے رضا مند ہو گا نہ تو پھپی امہ چاہے گی اور نہ ہی اس کی بھابی چاہے گی کہ رئیس کی شادی ہو وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس گھر کے تمام اخراجات صرف رئیس اٹھاتا ہے اگر رئیس کی شادی ہو گئی تو یہ ساری شان و شوکت کفیہ پیسہ ہر چیز آنے والی کے سپورت کر دی جائے گی اس لیے بہتر یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح رئیس کی اس شادی کو رکوانا ہوگا جس وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ پھپی امہ کے رئیس کے کانوں میں یہ بات ڈالے گی کہ کیوں نہ تمہاری شادی کواری لڑکی سے کروائی جائے نہ کہ ایسی لڑکی سے کروائی جائے جو کہ پہلے شادی شدہ تھی تو رئیس بھی پھپی امہ کی باتوں میں آ جائے گا اور پھپی امہ چاہے گی کہ جلد از جلد طیبہ کے والد کو رضا مند کرے اور اس کی شادی رئیس سے کروا دے جس سے دونوں رشتے ٹوٹ جائیں گے تو ناظرین کیار رئیس پھپی امہ کی ان باتوں کو مان لے گا اور اپنی بہن کو رشتے سے انکار کر دے گا اپنی رائے کے ظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو میں زارزار کیانے والی اپنی سوڈ میں آپ دیکھیں گے اتیکہ کا بھائی رئیس اپنی بہن کی بات مان لے گا اور شادی کے لیے رضا مند ہو جائے گا جب وہ شادی کے لیے رضا مند ہوگا نہ تو پھپی امہ چاہے گی اور نہ ہی اس کی بھابی چاہے گی کہ رئیس کی شادی ہو وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس گھر کے تمام اخراجات صرف رئیس اٹھاتا ہے اگر رئیس کی شادی ہو گئی تو یہ ساری شان و شوقت پھپیہ پیسہ ہر چیز آنے والی کے سپورت کر دی جائے گی اس لیے بہتر یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح رئیس کی اس شادی کو رکوانا ہوگا جس وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ پھپی امہ کے رئیس کے کانوں میں یہ بات ڈالے گی کہ کیوں نہ تمہاری شادی کواری لڑکی سے کروائی جائے نہ کہ ایسی لڑکی سے کروائی جائے جو کہ پہلے شادی شدہ تھی تو رئیس بھی پھپی امہ کی باتوں میں آ جائے گا اور پھپی امہ چاہے گی کہ جلد جلد طیبہ کے والد کو رضا مند کرے اور اس کی شادی رئیس سے کروا دے جس سے دونوں رشتے ٹوٹ جائیں گے تو ناظرین کیا رئیس پھپی امہ کی ان باتوں کو مان لے گا اور اپنی بہن کو رشتے سے انکار کر دے گا اپنی رائے کے ظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو میں زارزار کیانے والی اپنی سوڈ میں آپ دیکھیں گے عطیقہ کا بھائی رئیس اپنی بہن کی بات مان لے گا اور شادی کے لئے رضا مند ہو جائے گا جب وہ شادی کے لئے رضا مند ہوگا نہ تو پھپی امہ چاہے گی اور نہ ہی اس کی بھابی چاہے گی کہ رئیس کی شادی ہو وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس گھر کے تمام اخراجات صرف رئیس اٹھاتا ہے اگر رئیس کی شادی ہو گئی تو یہ ساری شان و شوکت پھپیہ پیسہ ہر چیز آنے والی کے سپورت کر دی جائے گی اس لئے بہتر یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح رئیس کی اس شادی کو رکوانا ہوگا جس وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ پھپی امہ کے رئیس کے کانوں میں یہ بات ڈالے گی کہ کیوں نہ تمہاری شادی کواری لڑکی سے کروائی جائے نہ کہ ایسی لڑکی سے کروائی جائے جو کہ پہلے شادی شدہ تھی تو رئیس بھی پھپی امہ کی باتوں میں آ جائے گا اور پھپی امہ چاہے گی کہ جلد جلد سعیبہ کے والد کو رضا مند کرے اور اس کی شادی رئیس سے کروا دے جس سے دونوں رشتے ٹوٹ جائیں گے تو ناظرین کیا رئیس پھپی امہ کی ان باتوں کو مان لے گا اور اپنی بہن کو رشتے سے انکار کر دے گا اپنی رائے کے ظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو زارزار کیانے والی اپنی سوڈ میں آپ دیکھیں گے عطیقہ کا بھائی رئیس اپنی بہن کی بات مان لے گا اور شادی کے لیے رضا مند ہو جائے گا جب وہ شادی کے لیے رضا مند ہو گا نہ تو پھپی امہ چاہے گی اور نہ ہی اس کی بھابی چاہے گی کہ رئیس کی شادی ہو وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس گھر کے تمام اخراجات صرف رئیس اٹھاتا ہے اگر رئیس کی شادی ہو گئی تو یہ ساری شان و شوکت کفیہ پیسہ ہر چیز آنے والی کے سپورت کر دی جائے گی اس لیے بہتر یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح رئیس کی اس شادی کو رکوانا ہوگا جس وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ پھپی امہ کے رئیس کے کانوں میں یہ بات ڈالے گی کہ کیوں نہ تمہاری شادی کواری لڑکی سے کروائی جائے نہ کہ ایسی لڑکی سے کروائی جائے جو کہ پہلے شادی شدہ تھی تو رئیس بھی پھپی امہ کی باتوں میں آ جائے گا اور پھپی امہ چاہے گی کہ جلد جلد تیبہ کے والد کو رضا مند کرے اور اس کی شادی رئیس سے کروا دے جس سے دونوں رشتے ٹوٹ جائیں گے تو ناظرین کیار رئیس پھپی امہ کی ان باتوں کو مان لے گا اور اپنی بہن کو رشتے سے انکار کر دے گا اپنی رائے کے ظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو میں زارزار کیانے والی اپنی سوڈ میں آپ دیکھیں گے عطیقہ کا بھائی رئیس اپنی بہن کی بات مان لے گا اور شادی کے لیے رضا مند ہو جائے گا جب وہ شادی کے لیے رضا مند ہوگا نہ تو پھپی امہ چاہے گی اور نہ ہی اس کی بھابی چاہے گی کہ رئیس کی شادی ہو وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس گھر کے تمام اخراجات صرف رئیس اٹھاتا ہے اگر رئیس کی شادی ہو گئی تو یہ ساری شان و شوکت کوپیہ پیسہ ہر چیز آنے والی کے سپورت کر دی جائے گی اس لیے بہتر یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح رئیس کی اس شادی کو رکوانا ہوگا جس وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ پھپی امہ کے رئیس کے کانوں میں یہ بات ڈالے گی کہ کیوں نہ تمہاری شادی کواری لڑکی سے کروائی جائے نہ کہ ایسی لڑکی سے کروائی جائے جو کہ پہلے شادی شدہ تھی تو رئیس بھی پھپی امہ کی باتوں میں آ جائے گا اور پھپی امہ چاہے گی کہ جلد از جلد طیبہ کے والد کو رضا مند کرے اور اس کی شادی رئیس سے کروا دے جس سے دونوں رشتے ٹوٹ جائیں گے تو ناظرین کیار رئیس پھپی امہ کی ان باتوں کو مان لے گا اور اپنی بہن کو رشتے سے انکار کر دے گا اپنی رائے کے ظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو میں زارزار کیانے والی اپنی سوڈ میں آپ دیکھیں گے عطیقہ کا بھائی رئیس اپنی بہن کی بات مان لے گا اور شادی کے لیے رضا مند ہو جائے گا جب وہ شادی کے لیے رضا مند ہوگا نہ تو پھپی امہ چاہے گی اور نہ ہی اس کی بھابی چاہے گی کہ رئیس کی شادی ہو وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس گھر کے تمام اخراجات صرف رئیس اٹھاتا ہے اگر رئیس کی شادی ہو گئی تو یہ ساری شان و شوکت روپیہ پیسہ ہر چیز آنے والی کے سپورت کر دی جائے گی اس لیے بہتر یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح رئیس کی اس شادی کو رکوانا ہوگا جس وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ پھپی امہ کے رئیس کے کانوں میں یہ بات ڈالے گی کہ کیوں نہ تمہاری شادی کواری لڑکی سے کروائی جائے نہ کہ ایسی لڑکی سے کروائی جائے جو کہ پہلے شادی شدہ تھی تو رئیس بھی پھپی امہ کی باتوں میں آ جائے گا اور پھپی امہ چاہے گی کہ جلد جلد طیبہ کے والد کو رضا مند کرے اور اس کی شادی رئیس سے کروا دے جس سے دونوں رشتے ٹوٹ جائیں گے تو ناظرین کیا رئیس پھپی امہ کی ان باتوں کو مان لے گا اور اپنی بہن کو رشتے سے انکار کر دے گا اپنی رائے کے ظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو